تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس طرح جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روح کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا چیزیں مختصر لکھ دی کہ دنیا میں اس کو رس کتنا ملے گا اس کی موت کب ہوگی یہ سارے چیزیں لکھ دی تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دبک کتاب میں پہلے وہ کتاب لکھی کیونکہ سب سے پہلے آپ نے لاس لیکچر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلم اور وہ چیز اور you know the book was written and then اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ سارے پھر incidents are happening taking place so when all of those incidents are taking place تو اس پہ پھر جو جتنے باقی پروفٹس ہیں میرا جو سوال ہے کہ جو باقی پروفٹس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ان کی جو احادیث ہیں وہ ہمیں قرآن میں ہی ملتی ہیں یا ان کی احادیث کہیں الگ سے کہیں collection ہے جو creation کا sequence ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوہوں کلم کو پیدا فرمایا اور پھر کلم کو حکم دیا کہ لکھو اور اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا فرمائی جتنے events جو بھی کچھ ہے وہ اس کلم کو حکم دیا کہ وہ سارا کا سارا لکھ تو انڈ تک کلم نے وہ سب لکھ دیا اور سب کچھ اسی کی بیس پر اب ہونے لگ گیا تو سب ہو بھی اسی بات اسی بیس پر آئے سب کچھ اللہ کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ جو پچھلے انبیاء ہیں ان کی احادیث ہمیں کیسے ملیں گی جب شریعت آ جاتی ہے نیا رسول آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں تو جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی شریعت لے کر آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ رسول کے اوپر ایک نئی شریعت بھیجتے ہیں وہ ایک نئی کتاب بھی ہو سکتی ہے لیکن نئی شریعت تو ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے وہ پچھلے رسول کی جو شریعت ہے یا کتاب ہے اسی کو انڈورس کرنے کے لئے آتا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بنی اسرائیل کو ملی اور بہت سارے انبیاء آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو کنٹینیو کیا ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے میں بھیجے گئے جو یعنی نبیوں میں آخری وہ نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل میں آخر میں وہ آئے اور ان کو کوئی الگ شریعت یا کتاب نہیں ملی بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی کنٹینیو کیا اب جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے اوپر اللہ تعالی نے کتاب اتاری جس کا نام قرآن کریم ہے اب پچھلی شریعتیں کینسل اب اللہ تعالی کو اسلام کے علاوہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے اگر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو کافر قرار پائے اب ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جب وہ معایدہ توڑتے ہیں تو ان کو قتل کیا جاتا ہے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے تو اس لیے جب شریعت محمدی آگئی تو پچھلی شریعتوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گی لہٰذا نہ ہمیں ہم تک وہ احادیث ان انبیاء کی وہ روایات اپتھنٹک فارم میں پہنچی ہیں نہ ان کی ضرورت ہے اور روایات اسرائیلیہ ہم تک پہنچتی ہیں جو ہمیں یہود کی کتب سے یا نصارہ کی کتب سے ہمیں کچھ روایات مل جاتی ہیں بہت ان کو کبھی بھی ایز ای سورس آف آتھنٹک انفرمیشن نہیں لیا گیا ان کو ایز ای سورس آف ٹپ کہلیں انفرمیشن کہلیں کہ بعض جگہ پہ کچھ مفسرین محدثین نے باتوں کو سمجھنے کے لیے پچھلی امتوں کی واقعات کو سمجھنے کے لیے ایز ایٹ pپ تو ضرور لیا ہے کہ consider it in a very light manner لیکن اس میں بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں نحنو نزلنا ذکرہ وانہا لہو لحافظون اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں اس سے پہلے کی جو کتب ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی رہی اور ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو دورات زبور انجیل کے جو فارم موجود تھی وہ اریجنل فارم میں نہیں تھی ان کے اندر بہت ساری تحاریف ہو چکی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس طرح سے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا لیا ہے تو لہٰذا قرآن میں جتنے واقعات آگئے پچھلی عمتوں کے جتنی باتیں یا اقوال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی وہ ہمارے لئے کافی ہیں اس سے زیادہ ہمیں قریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت کا درجہ نہیں رکھتے اور وہ ہم تک کسی آثنٹک فارم میں پہنچے بھی نہیں ہم صرف اتنا ہی لیں گے جتنا قرآن میں پچھلی عمتوں کے واقعات آگئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتا دی اچھا ابھی آپ نے اپنے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو پرانے پروفیٹ جو گزر گئے ہیں ان کی شریعت اب ہمارے اس دور میں نافذ نافذ کا لفظ یوز کیا ہے تو وہ نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے فائنس پروفیٹ دسیل آف دو پروفیٹ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان پہ بھی ایمان لانا ہے اور ان سے جو پہلے میں نے انبیاء بھیجے کیونکہ دبک میں نائنٹین پروفیٹ کا ذکر ہے آپ نے ان پہ بھی ایمان لے کر آنا ہے سو جو ان کے جو واقعات بیان ہیں تو انہی کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہی یہ حدیث ہیں قرآن پاک میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماننا ہے کہ وہ نبی ہیں مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمہ نعوذ باللہ کو یہ کہہ دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دے کہ وہ نبی تھے ماننے سے مراد یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے حضرت عیوب علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب اللہ کے نبی تھے یہ ایمان آپ لے آئے ان کی شریعت ہمارے اوپر لاغو نہیں ہے یہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شریعت پر بھی عمل کرنا ہے اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف رول بھیجے جو شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیئے پچھلی عمتوں پر نماز اور طرح سے چیز روزہ اور طرح سے تھا ان کے جو لین دین کے معاملات تھے یا جو فیصلے کرنے تھے وہ مختلف عمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف روز نازل کی ہیں شریعت محمدی میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک ان میں سے بہت سارے آسان کر دیئے تو اب وہ سب تو ہم پر لاغو نہیں ہوتے ہم پر صرف وہی لاغو ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان لانے کا یہی مطلب ہے کہ جیسے ہم نے فرشتوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں ان میں سے چار اللہ کے جو بڑے فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چار فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے تو اب ان کا ایمان یہ لانا ہے کہ وہ ہیں اللہ کے فرشتے مطلب ان کا قول یا ان کی کوئی بات یہ وہ اس پہ تو نہیں وہ تو اللہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے تو اسی طرح پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ you just have to agree and accept that they were the messengers of اللہ سبحانہ وتعالی